السلام علیکم and welcome to another vlog آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں گو بی گوشت کی ریسپی کچھ مہمان آ رہے تھے تو ان کے لئے میں کھانا بنا رہی تھی پھر میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس کے ساتھ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فش فرائٹ اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیسی گھی کہ آپ گھر پر کیسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج گھر پر کچھ مہمان آ رہے تھے تو ان کے لئے کھانا بنانا تھا تو بس پھر پہلے جو ہے وہ میں بنا رہتی گو بی گوشت تو چلیں اس کے نوٹ کر لیتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے یہاں ڈیرڑ پیاس کو رفلی چاپ کر لیے اس کے بعد میں نے لیسن لیے ایک پوتی جو چھوٹی ہوتی ہے لیسن کی پوری پھر اس کے بعد ادرک کے دو چھوٹ چھوٹ ٹکڑے لیے میرے پاس تھوڑی سی تھی یہ چھوٹے سے پھر میں نے دو لے لیے تھے چھوٹے ٹکڑے چکن میں نے لیے ہاف کیجی اور گو بی کا میں نے چھوٹا سا پول لے لیا تھا جس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیے درمیان سے زیادہ چھوٹا نہیں کیا بلکل اور مسالوں میں نمک ون ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ون ٹی سپون اور درمیچ اگر میں ساتھ لوں تو وہ ون ٹی سپون میں نے لیا اور پھر میں سرخ مرچ دوسری پاودر جائے وہ کم لیتی ہوں ٹو ٹی سپون دھنیا پاودر ہلدی ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون اور زیرہ جائے وہ بھی ون ٹی سپون ہے یہ میں نے ثابت لیا تھا تو بس اب بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اس میں آئل ڈال لیں گے آئل میں نے لے لیا تھا ہاف کپ آئل جب گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈال دیں گے پیاز تو پیاز اور لیسن اور ادرک یہ سب میں ایک اٹھا ڈال دوں گی اب اس کو پیاز کو جو ہے وہ ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے اس میں لیسن ادرک میں نے ثابت اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں مسالہ جیانا وہ گرائنڈ کر لوں گی یہ تھوڑا سا ریڈی ہو جائے گا تو وہ ذرا یہ کہ آپ کی ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ مسالے میں اچھے سے ہر چیز بالکل کرش ہو جاتی ہے تو وہ پیاز نظر بھی نہیں آتے بیسی ہی ہوتا ہے عام طور پر کبھی نہ کبھی پیاز جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے سالر میں تو ہمارے پیاز جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو بس اب ہم اس میں ڈال لیں گے ٹوماتر یہ میں نے لیے دو ٹوماتر اب اس کو مکس کر لیں گے تاکہ وہ پیاز جلے نہیں اور پھر ہم اس میں ڈال لیں گے مسالے اب اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اب اس میں ڈال لیں گے پانی پانی میں تھوڑا سا ڈال لوں گی کیونکہ ویسے بھی ابھی گرائنڈ کرنا ہے نا تو پھر پانی ہوگا تو وہ اچھے سے مسالہ گرائنڈ ہو جائے گا تو بس اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہاں مسالے کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اب اس کو ڈال لیں گے پین میں اور جب ہم مسالہ ڈالتے ہیں نا اس طریقے سے تو وہ پانی کا چھنٹا بھی اوپر آنے لگ جاتا ہے خیر جو باقی اس میں مسالہ لگا ہوا تھا اس کو میں نے پانی ڈال کے واپس پین میں ڈال لیا تھا اب مسالے کو جو ہے وہ اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ سائٹ سے جو ہے وہ آئل نہ چھوڑ دیں اب مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے ساتھی آئل بھی علیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس میں ڈال لیں گے چکن اور پھر چکن کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے یہاں چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا دیکھیں نا آئل بلکل اوپر کی سطح پہ آگئے کیونکہ چکن اب اچھے سے بھون چکا ہے تو بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے گو بھی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا گو بھی جائے نا وہ ہم نے زیادہ وہ نہیں کرنی کہ بلکل ہی اندر میش ہو جائے نہیں گو بھی ثابت رہنی چاہیے مطلب وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے جو ثابت گو بھی رہتی ہے اس لیے میں نے اس کو ڈالے ہی تب تھا کہ یہ بلکل انٹ پہ ڈالنا ہے اور پھر ساتھی بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بس کر کے بھون کے تو پھر ساتھی جائنا وہ پانی شامل کریں گے تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی دو گلاس پانی شامل کر لیا تھا میں نے اور کوبی بھی اسی میں ہو جائے گی اور ویسے بھی ہمیں دو گلاس میں نے اس لیے شامل کی کیونکہ مجھے زیادہ شوربہ نہیں بنانا بس نارمل ہی رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ گریوی بھی رہے اور سالن جائے وہ اچھا بھی لگے زیادہ شوربہ بھی اس میں اچھا نہیں لگتا اور گوپی جائے وہ دم پہ ہی ہو جائے گی مطلب جس طرح سے اب میں نے اس کو کور کر دیا اور اسی میں یہ گوپی بھی گل جائے گی تو سالان یہاں ہمارا تیار ہو جکا تھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ گوپی گل گئی ہے کی نہیں گل گئی لیکن گوپی کتنی ثابت رہی ہے بلکل گری نہیں اور گوپی ہماری اچھے سے گل گئی تھی تو بس اب اس میں شامل کر دوں گی میں دھنیا اور سبز مرچے سبز مرچے جائے وہ میں نے لینی تھی پانچ اور دھنیا بھی میں نے چھوٹے چھوٹا کٹ کر لیا تھا دھنیا جائے نا اس کی خوشبو بڑے مزے کی ہوتی ہے اور بس اب اس کو میں فلیم کو آف کر دوں گی اب کھانا اچھے سے تیار ہو چکا تھا اور میمانوں کو فون آ گیا تھا کہ ہم شام کو آئیں گے سو جائے نا خیر پھر میں نے باقی چیزیں نہیں بنائی تھی میں نے کہا چلو پھر جب شام کو آئیں گے تو باقی تب ریڈی کر دوں گی تو سالا چونکہ ہم ریڈی ہو چکا تھا اور گھی بھی اس کے اوپر کتنی اچھی جائے وہ سطح پہ آ گیا تھا اور اس کی بڑو کتنی خوبصورت لگ رہی تھی کھانا بہت مزے کا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد ہم یہاں کھانا کھا رہے تھے روٹیاں میں نے بنا لی تھی اور ہزبین ساتھ لے تھے مولیاں مولیاں جائے وہ سلال میں ہیں آرز کل بڑی اچھی لگتی ہیں سردیوں میں مولیاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے مولی والی روٹی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے بہت مزے کا لگتا ہے بس پھر یہاں مولی ہم نے کھانا کھا لی تھی اور ہم کھانا کھا لی تھی یہاں پر تو پھر آپ سے ملتی میں دوبارہ تو اب جانا یہ رات کا ٹائم تھا اور اب جائے مولوں نے آنا تھا تو ہزبین جانا یہ فش رہے تھے فرائے کرنے والی تھی اس پر اوپر مسالہ لگا ہوا تھا اور یہ مجھے نہیں معلوم کی یہ فش کون سی تھی لیکن خیر یہ کافی بڑی بڑی بھوٹیاں تھی اس کی تو چلیں پھر اس کو فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے پہلے ہی آئل رکھ دیا تھا گرب ہونے کے لیے تو تقریباً یہ جو ٹائم تھا جس وقت یہ میں فش فرائے کر رہی تھی یہ تقریباً ٹائم ہوگا نو بجے کا یہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہیں تو جی فش جائے وہ پھر ہم لوگوں نے آئی فش جائے وہ تقریباً ننسات آٹھ بجے لے آئے تھے اور فرائے پھر ظاہرے میوان جب آنا تھا تب ہی پھر میں نے گرم گرم کو فرائے کر دوں گی تو اب جائے یہاں پر میں نے دو پیسز ڈال لیے تھے تو اس جو فش کے پیسز سے نا وہ کافی بڑے بڑے تھے تو اب میوان آ چکے تھے اور بس میں پھر اس لیے فش فرائے کرنے میں لگئی تھی اور کیونکہ آج ارشمال کا بڑا محبت تھا کہ فش کھانے ہی ہیں اسی وجہ سے پھر اور میں نے کچھ بھی نہیں بنایا بس ہی فش اور سامن ہوئی دنوالا ہوں ساتھ کرنے گے اور سردیوں میں ویسے دی جائے نا ابھی تو خیر اتنی سردی نہیں ہے لیکن نارمل جائے وہ سردیوں میں فش موخہ اچھی لگتی ہے تو بس یہاں فش فرائے ہو رہی تھی اب اس کو دوسری طرف سے پڑھا لیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے سے بن جائے اب یہاں فش جائے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکی تھی اور کافی ریڈش سے اس کا کلر آ گیا تھا تو بس اب ہم ان دو پیسز کو نکال لیں گے یہ بڑے بڑے پیسز ہیں تو اس لئے میں دو دو گھٹکی ڈال رہی تھی زیادہ میں نے نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ پھر وہ اچھے سے فرائے نہ ہو تو کچھے رہ جائے وہ بھی اچھا نہیں رکھتا تو بس اب اس کو میں نکال ہوں گی پلیٹ میں اور پھر دوسری سلائسز ڈال رہی ساتھی کتنا زبردست اس پر کلر آیا تھا اب یہ دوسرا پیس بھی ہو گیا تھا بس اس کو بھی میں نکال ہوں گی اب یہاں میں بس لاسٹ پیسز ڈال رہی تھی باقی میں فرائے کا چکتی بس یہ لاسٹو پیسز رہ گئے تھے تو بس اب یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ان کو نکال لیتے ہیں تو یہ ریز کی فائنل لوگ بہت زبردست پرائے ہوئی تھی یہ تو اب یہاں پھر میں نے اس کو ڈی شاک کر لیا تھا چٹنی انہوں نے ساتھ دی تھی لیکن چٹنی کافی پدلی سی تھی پھر یہ میں نے چھوٹے چھوٹوں میں ڈال لیا تھا اور ساتھ انہوں نے دیا تھا مسالہ وہ بھی میں نے ساتھ ہی رکھ دیا تھا اور یہاں پھر کھانا لگا دیا تھا میں نے کیونکہ اب سب کو سخت پوک لگی تھی ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا اور ارشمان نے جائے وہ سب سے پہلے فش جائے نہ مول گیا تھا جو فش کا سلائس تھا سب سے پہلے ارشمان نے ہی اٹھایا کہ ارشمان کو سخت پوک لگی ہوئی تھی پھر صبح بجر سکول بھی جانا تھا اور ہم پھر کافی لیٹ ہو چکے تھے خیر آپ یہاں پھر کھانا کھا لیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح کا ٹائم تھا اور جب بجر سکول جا چکے تھے تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا چلو اب مکھن بنا لیتی ہوں یہ مکھن جو تھا کل رات کو جو گیسٹ آئے تھے یہ وہ ہی لے کر آئے تھے اور اس مکھن کو ملٹ کر کے تو دیسی کی بنانا تھا تو پھر میں نے اس کو رات کو ایسی فریج میں رہ دیا تھا کہ میں صبح اس کو پھر جائے وہ بنا لگی جب بچے چلے جائیں گے سکول تو ابھی جائے وہ پھر میں اوپن کر دی شاپرز کو جو شاپرز بھی کافی سخت نوٹ لگی ہوئی تھی پھر یہاں میں نے اوپن کر لیا تھا اور یہ تقریبا مکھن تھا چار کلو کا تو اس میں کافی سارے تھے تو پھر یہ نمکین بٹا رہا ہے تو اس کو پھر ابھی میں نے کہا چلو بنا لوں اس کا مکھن تو سوالی کی بنا لوں تو ابھی پھر میں اس کو پہلے کا مدینے میں ڈالتے ہیں سارا مکھن اور پھر اس کے بعد دیسی کی بناتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جو ہے نا وہ کر لیں گے ریپر سے نکال لیں گے اور جو ریپر ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی مدد سے سارا کلین کرتے جائیں گے ریپر کے اوپر بھی کیونکہ وہ زائرہ فریج میں پڑا ہوا تھا نا تو وہ لگا ہوا بھی تھا ساتھ ساتھ کیونکہ جب وہ آئے ہیں تو کافی میلٹڈ ہو رہا تھا فریجر میں رکھا ہے ہم لوگوں نے تو پھر یہ کافی بہتر ہو گیا تھا تو ابھی یہ ایزی لی نکل رہا تھا ورنہ نکلتا بھی نہیں صحیح طریقے سے لیکن اب وہ کافی مہنگا ہو گیا تھا تو پھر ہم نے سوچا یہ لے لیتے ہیں ابھی یہ بہتر ہے اور ہے بھی کافی اچھا اس لحاظ سے ابھی یہاں ابھی میں بٹر ہی نکال رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کتی دیر ہو رہی ہے ابھی بٹر نکل ہی نہیں رہا مطلب سائرہ کافی سارا تھا بٹر سارے تھے تو آرام آرام سے کہتی یہاں تو میرے ویڈیو جو ہے وہ کر دی سپیڈ پہ اور آپ تو جردی دی دیکھ رہے ہیں لیکن خیر کافی سارا مکھن تھا یہ اور نکالتے نکالتے کافی دیر ہو گئی مجھے تو اب یہاں میں نے سارا مکھن نکال لیا تھا اور یہ پورا بڑا پتیلہ جائے گا وہ بلکل فل ہو چکا تھا تو بس اب اس کو میں رکھ دوں گی فلیم پر فلیم میں نے آن کر دیئے تو بس اب یہ اس کا ملٹ ہونے کا بیٹ کرتے ہیں اب یہ آئیس ایس تا ملٹ ہونے شروع ہو جائے گا کیسے گول گول گھوم رہا ہے مکھن نیچنجی سے ملٹ ہوتا جا رہا ہے سارا یہاں ملٹ ہو چکا تھا کافی حد تک بس ثوڑا بہت رہ گیا تھا اب مکھن جائے وہ تقریبا سارا ملٹ ہو چکا تھا اب دیکھیں اس پوائنٹ پر گھی ابھی تک کلیر نہیں ہے ملکل مطلب صاف گھی ابھی تک نہیں آیا ابھی صرف یہ ملٹ ہوا ہے بٹر تو اب اس کو کلین کرنے کے لئے یہاں پر اس کی جھاگ بننا شروع ہو گی تھی اس کو کلین کرنے کے لئے ہم اس کے اوپر آٹا ڈالیں گے تو یہاں میں نے ڈال لیا تھا ڈیڑھ کپ آٹا تو آٹے کو اب اچھے سے ہم کر لیں گے پہلے میں نے اس کو چمچ سے کیا لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ گلٹیاں نہ ہو جائے تو پھر میں نے اس کے لئے وہ لے لیا ہینڈ ڈیڈر تو ہینڈ سے پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی تھی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور گلٹیاں نہ بنیں تو آپ دیکھیں نا اچھا اچھا گھی جائے وہ بلکل صاف ہونا شروع ہو گیا ہے اور جائے گلٹیاں بھی نہیں بنیں اور یہ اچھا اچھا آٹے کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھ جائے گی جو بھی ہوگا تو سارا گھی بلکل اوپر سے کلیئر ہو جائے گا پہلے پہلے لوگ بناتے ہوتے تھے نا ملائی سے اور ملائی سے پھر وہ کافی دیر لگ جاتی تھی اب یہ کہ کافی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ بٹر لیں اور اس کا دیسی کھی نکال لیں اور گھر پر بھی اگر آپ یہ بھلا بھی احسان طریقہ گھر پر نکالنے کا گھی اور ایک اور بھی یہ کہ بھی گھر میں جو دودھ سے ملائی بنتی ہے وہ آپ علیہ دہ رکھ لیں اور پھر اس سے جو ہے وہ مکھن اس کو چھاک لگا کے اور مکھن منا لیں اور اس کے بعد پھر اس کا دیسی کھی نکالیں اور اب یہاں پر دیکھیں آپ کی گھی کتنا کلیئر ہو چکا ہے بلکل صاف گھی ہو گئے اور اس میں جو ابھی بھی تھوڑے تھوڑے ذراعت ہیں وہ آئیس سے سنیچے ہو جائیں گے تو بس اب ہمارا جو گھی ہے وہ بلکل تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اس میں ذراعت بھی نظر نہیں آ رہے تو بس اب اس کو جو ہے نا وہ میں پھر بردر میں نکال لگی تو اب یہاں میں لے لی ہے ایک باول اور ساتھی جو ہے وہ میں ایسا چمچ ہو جس سے آپ ایزلی نکال سکیں تو ساتھی میں اس ٹینر لے لی ہے اور اب یہاں میں نکال لیتی سارا جو گھی ہے وہ تاکہ جا اور چھلنی جو ہے وہ بیسیکلی اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی ذراعت ہوں تو وہ اوپر ہی رہ جائیں نیچے نہ جائیں تو اب یہاں تقریباً گھی جو ہے وہ میں سارا نکال لوں گی پھر میں آپ سے ملتے ہوں چار کلو کو کافی سارا گھی بن گیا تھا اور ابھی یہ میں نے باول میں نکال لیا اور ابھی باقی بھی پڑا ہوئے جو کہ میں ڈال دوں گی ڈولی میں جس طرح پہلے لوگ ڈالتے ہوتے ہیں نا ڈولی میں اس میں ذرا گھی سیف رہتا ہے تو بس یہاں پر کچھ میں نے نکال لیا اور کچھ بعد میں پھر میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں دیسیگی کتنا زبردست نکلا ہے تو کتنی آسانی سے دیسیگی گھر میں تیار ہو گیا یہ دیکھیں ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں جب مجھ سے بھی کتنا کلیئر ہے دیسیگی اور ہم لوگ سبوں ناشتے میں بقاعدہ دیسیگی یوز کرتے ہیں پراتھوں کے لیے بھی اور بیسے چوری میں بھی اور سردیوں میں زیادہ تر دیسیگی کا استعمال بڑھ جاتا ہے چوری بھی بنائی جاتی ہے پھر پراتھوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور میرے بچے زیادہ تر وہ دیسیگی پسند کرتے ہیں تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے اب لیا تقریباً کافی ٹائم کے بعد تو پھر میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ ہم آسانی سے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں خیر یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا پہلے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ہاں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہوئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی